موسیقی 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 نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن شروعات کریں گے اتراکھن کی خبروں کی موسیقی ہریش شعاوت کو شاندی کامکوٹ پہنائیا اور درجنپور وصیانیکوں نے کاؤنگریس کے ساتھ گرہن کی ہے موسیقی 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 دے اور پورا چھتر سنگر بیدان ساپکا چھتر پاو چھتر اور دھارکوٹ کے لوگ بڑا سوکا کل ہیں یہ ہم سب کے لئے بہت اپونے اچھتی ہے میں اس بیر گتی کو پراپت ہونی والے پیپن سنگھ اسائیں کو اپنی اوڑسی سجانجلے دیتا ہوں اور پنو بھگوان بدری بیسال اور بھگوان کیدار ناعت سے پراتنا کرتا ہوں کہ بھگوان اس کو ان کو اپنی شریف چڑوں میں خبر سامنے آئی ہے مارے پوڑی جنپد کے پکاس کھنپابو کے گرام دھارکوٹ سے ہمارے جوان سیاچن بورڈر پر شہید ہو چکے ہیں شریف ویپن سنگھ اسائیں جی جو گرام دھارکوٹ سے تھے اور لگاتار شیتر میں یہ تیسرا ماملہ ہے جہاں یہ ایسی خبر سننے کو ملی ہے کہ جہاں ہمارے جوان اس طریقے سے بورڈر پر آن ڈیوٹی شہید ہو جاتے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں میں ان کی پریجنوں کو ایشور سے پراہنہ کرتی ہوں کہ ان کی پریجنوں کو اس دکھ سے لڑنے کی شکتی پردان کریں ساتھی ساتھ دیوانگت آتما ہمارے جو جو جوان ہے ویپن سنگھ اسائیں کو ان کی آتما کو ایشور شانتی پردان کریں نینی تال سے لگ بھگ پندرہ کلومیٹر دور بھوالی الموڑا مارگ میں ایک ٹرک کے پلٹنے سے واہنوں کی لمبی کتاری لگ گئی جوانکاری کے انسا رہل دوانی سے خیرنا کی طرف آ رہا ٹرک پانڈلے کے پاس انتفرط ہو کر روڈ پر پلٹ گیا وہی ٹرک کے پلٹنے سے سڑک کے دونوں اور واہنوں کی لمبی کتاری لگ گئی لیکن گھڑنا میں کسی طرح کی جنہانی نہیں ہوئی ہے تو نینی تال کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جوہاں پر ٹرک پلٹنے سے بھیشن جام لگ گیا ہے آپ کو تعدیں کہ یہاں پر بھوالی الموڑا مارگ پر اچانک انترت ہو کر ٹرک پلٹ گیا غنیمت رہی کی بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا لیکن لوگوں کو کئی گھنٹوں تک اس بھیشن جام کا سامنا کرنا پڑا نس یو آئی کی طرف سے ڈوی بالا ستیت شہید درگا مل مہا ودیالے میں پیشلے دو سالوں سے لمبت پریشہ پرینام گھوشت نا کی جانے پر کالج گیٹ پر دھنہ پردرشن کر مہا ودیالے کے پرچارے اور وش ودیالے کلپتی کا پتلا دہن کیا گیا نس یو آئی ویدان صبح دیاکشت ساون راٹھو نے کہا ہے کہ پیشلے دو سالوں سے کچھ شاتروں کا رزلٹ خوشت نہیں کیا گیا جبکہ اس ماملے کو لے کر کئی بار پرچارے سے مانگ کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس سے آکروشیت شاتروں نے کالج پرچارے اور یونیورسٹی کا پتلا دہن کر پرشاشن کو چیتانی کی کوشش کی ہے اور اگر پھر بھی پرشاشن کی طرف سے شاتروں کا زلٹ خوشت نہیں کیا گیا تو شاتر اگر آندولن کو بات دے ہوں گے دوی بالا کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کالج پرچارے کے ساتھ یونیورسٹی کا پتلا دہن کیا گیا زلٹ خوشت نہ ہونے پر نس یو آئی کے شاتر بھڑکتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ کچھ گلتیاں تو چھاتروں دوارہ ہوتی ہیں اور کچھ گلتیاں انویورسٹی دوارہ ہوتی ہیں کیونکہ جو دو نین کیس ہیں اس میں مین یہ ہے کہ ان کا ایک گیپیر ہے اور اچین بی گڑھوار انویورسٹی کا جو سسٹم ہے وہ سی بی سی سسٹم ہے جس میں پسکل مین کورس اور جنرل الیکٹیب کے کورس ہوتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل دو نہیں ہوتے ہیں اور یہ کیونکہ ان کا گیپیر تھا تو آن لائن ان کے فرم نہیں آتے ہیں جس کاران ان کے ریزلٹ آنے میں لیٹے ہوتی ہیں بہت سارے کیسز تھے کچھ تو مہابید دیالے کے گلتے سے بھی ہو جاتے ہیں human mistake ہو جاتی ہے مین ہوتا ہے کہ جو آن لائن ہونے کی وجہ سے ان کا جو مین لسٹ انویورسٹی سے آتی ہے اس میں آتا نہیں ہے اور یہ جو ریزلٹ کھولتے ہیں انویورسٹی والے یہ آن لائن ہی ریزلٹ کھولتے ہیں جبکہ ان کا ریزلٹ آف لائن جاتا ہے آج جو ہم نے پھتلا دہن کیا ہے وہ ہمارے کالیج پرنسپل پرچاریے کا ہے اور ایچ این بی یونیورسٹی کا ہے دو دو سال ہو گئے چھاتروں نے ایکزام دیئے ہیں پھرکشائیں دیئے ہیں ابھی تک ان کا ریزلٹ گوشت نہیں ہوا ہے ہم کالیج میں بچے آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں کالیج میں ہم ہر بار کہتے ہیں ایک اپلیگیشن لکھ دو ہم ہر بار لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں یونیورسٹی کو لیٹر بھیج رہے ہیں پرنسو ابھی تک دو سال ہو گئے کسی کسی بچے کو تین تین چار چار سال ہو چکے ہیں اس کالیج کو نہ کالیج ہم بچوں کی سن رہا ہے نہ ہی ایچ این بی یونیورسٹی ہماری بچوں کی سن رہی ہے نہ ہم کسی پرکشا میں بیٹنے لائے گئے ہیں نہ ہم کسی کو کسی ویبھاگ کا فرم بھر سکتے ہیں اور نہ ہی چھاتر آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو انہوں نے دو دو تین تین سال سے ابھی تک ریزلٹ روکے ہیں اور ہم نے وہی مانگ کری ہے ان سے کئی دو سال ہو گئے بچوں کو بیف کو بنا رہے ہیں کہ آج ریزلٹ آ جائے گا کال آ جائے گا ہم بات کر رہے ہیں پرسو آ جائے گا پر ریزلٹ نہیں آ رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے آج کالیج پریجپل کا پتلاف ہو کھا ہے ایچ این بی یونیورسٹی کا پتلاف ہو کھا ہے اور اگر جلد ہی ڈیزلٹ ابھی بھی گوشید نہیں ہوتے تو ہم اگر آندولن کے لئے بادی دوں گے ہم یہاں آمرانہ نشن کریں گے کالیج کے بھار دھرنا دیں گے رانی کھیج ستی سناتن دھرم منش کی طرف سے رانی کھیج میں ویچار گوشٹی کا آجن کیا گیا گوشٹی میں سنت مہانتو نے اپنی ویچار رکھے مکھی آتی تھی مہامرلیشور پریشتی جی مہاراج نے کہا کہ ایسے آجن ہر جگہ ہونے چاہیے اس سے سناتن دھرم کا پرچار پرسار ہوتا ہے آنے والی پیڑھیوں کو ہماری سنسکرطی اور سنسکاروں کا جیان ہوتا ہے جہاں جہاں سنتوں کے چرن پڑتے ہیں اس سے وہ شیطر پویتر ہو جاتا ہے گوشٹی سے پورو سنت سماج و دھرم پریان جنتا کی طرف سے سوبھا یاترہ بھی نکالی گئی کارکرم کی ادھیکشتہ گنگا گری مہاراج نے کی کارکرم میں کئی جگہوں سے آئے سنتوں نے بھی شرکت کی ہے پردان منتری گریب کلیان یوزنہ میں کوویڈ-19 مہاماری کے دوران وطرت کیے جا رہے نشل کخاب دیان گیہو چاول کے وطرن کو اتراخن سرکار آج انہ محصر کے روپ میں مانا رہی ہے پورے پردیش میں کارکرم کئی چنھیں سرکاری ستا گلے کی دکانوں میں آئجت کی جا رہی ہے اس کے تحت آز ڈوئی والا کی ماجری گرانچ گرام سبحہ کے گرام لالتپڑ اور نگر پالی کا شیطر کے جوری گرانچ میں بھی کارکرم آئجت کیا گیا جس سے بطور مکھے اتیتی کے روپ میں پردیش کے پورو مکھے منتری اور ویدھائک ڈوئی والا تریبین سنگھ راوت نے پہنچ کر راستے خادے یوجنہ اور انتودیہ یوجنہ کے لابھرتیوں کو نشلک خادیان کے بیک کا ابترن کیا گیا دیس میں کوئی بھوکا نہ سوئے ہر گریب کو اپنے جس کو بجانے کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ ان کی آؤ سکتا ہے ایک ایسی یوزنہ مان ی پردان منتری جی نے دیش کو دی ہے جس میں دیش کے جو گریب ہیں کسی کو بھوکا نہیں سونا ہوگا یہ انوت سو کا جو کارکم ہے ویسے ہمارے دیش میں پرمپرا رہی ہے انوت سو کی جہاں اس کو جگانے کا کام کیا گیا ہے اس کو یاد دلانے کا کام کیا گیا ہے وہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو گریب لوگ ہیں ان کے جیون کے لیے ایک بڑی مہتپون یہ یوزنہ ہے اس سے جو ہمارے گریب ہیں نیشترم کو ایک بڑی سپورٹ اس سے ملے گی آج ایسا کیا سبیت لوگ کو معلوم ہے کہ انوت سو کارکرم کے تحت جو کرونا کا حال پہ نیشترم کراکرم کیا گیا تھا باہر سرگار کے دوارہ اس نیشترم کراکرم میں سمجھتا جو راشترم کارکرم کے کارڈ بنے سفید اور گلاوی کارڈ اس کے اپلکش میں نیشترم کراکرم ایک ساتھ منایا گیا ہے دویوالا میں ہمارے پاس لگباک اٹھارہ ہیار کے آسپاس جو لابارتی پریوار اس سے لابانمیت ہوتے رہے ہیں کرونا کے پتھم چرنے میں کرونا کے دوتی چرنے میں ان پریوارہ کو نیشترم کراکرم کیا گیا ہے ہمارے سرگار سستہ گلہ کے جو بڑی سپرم کے پتھم سے پرتیک پریوار کو راشترم کراکرم کیا گیا ہے اور نیشترم کے پاون پرو پر جو بازار دو سالوں سے سونے پڑے ہوئے تھے آج وہاں کافی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں گرامیڑ یواؤں کی طرف سے دھرالی میں سیپ کا ٹھیلہ لگا کر یاتریوں کو سیپ بیچا جا رہا ہے جسے کہ سیپ کاشتکاروں کے چہرے کھل اٹھے وہیں سبھی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ہم سرکار کا دھنیوات کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے سیپ کے سیزن پر یاترہ شروع کی ہے دو سال بعد پھر چہل پہل ہے خاص کر جو پلٹ اپنو اچھے ترہے یہاں پہلے کیا ہوتا تھا کہ یاتری یہاں رات کو سٹے نہیں کرتی جب سے ہم نے یہاں سیپ بیچنا سٹارٹ کیا ہے اب اگر آپ میں سمیت بائی سے کونگا اور مارگیٹ دکھایا تو پورا چہل پہلے کم سے کم ہر سمیں دس سی بھارا گاری کھڑی رہتی ہے اور یاتری لوگ آتے ہیں سب سے مہر آتی ہے کہ وہ لوگ سیپ تو خریدتے خریدتے اس کے بارے میں جانکاری بھی دینا چاہتے ہیں یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بگیچہ دکھائے جائے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سرکار ہوم اسٹیک کی ادھنا چلا رہی ہے اگر سرکار ہوم اسٹیک چلا تھی تو ہم بگیچوں کے اندر ہوم اسٹیک بنا سکتے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہوم اسٹیک کے ساتھ ہوم اسٹیک بھی چلے گا تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جو سال بعد جو کرونا اس سے ہم دو سال بہت زیادہ پیشو گئے تھے سائنس سال بہت اچھا چیل پہلے اور میں سرکار کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے ٹھک سے جن پر ہماری سیپ کی سیجن پر یادپرہ کھولی ہے اور اس کے لئے میں ان کو بہت 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 بڑھائی اور اپنے طرف سے اپنے گاؤں کی طرف سے اپنے گاؤں کی طرف سے خرانجوہ کتپر سے ایک مہیلہ کو سمیک اور نگدی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا وہی زیادہ جانکاری دیتے ہوئے لگسر پولیس شیطرادی کاری بی ایس چوہان نے بتائی کہ پولیس کو مگویر کی طرف سے سوچنا ملی تھی کہ ایک مہیلہ کافی لمبے سمیں سے سمیک کا کاروبار کر رہی ہے مگویر کی سوچنا پر مہیلہ کو سمیک کے ساتھ پکڑا گیا انہوں نے بتائی کہ گرفتار کی گئی مہیلہ کے پاس سے کاریم نو گرام سمیک برامت کیا ساتھی مہیلہ کے پاس سے سمیک سے ملی دھنراشی پچاس ہزار روپے نگد بھی برامت کیا گیا ہے تو لکسر میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پر مہیلہ سمیک تسکر کو گرفتار کیا گیا سبھے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ کھڑنجا کتبپور میں ایک مہیلہ جو ہے اس میں کافی سمیں سے کاروبار کر رہی ہے مکھویر کی سوچنا پر مکھویر کو پکڑا گیا ہے اور اس سے جو ہے 9.12 گرام جو ہے اس میں برامت ہوئی ہے اور ساتھ میں اس میں جو پرابت دھنچیتی پچاس ہزار ایک سو روپے وہ بھی رکبر ہوئی ہے دھرم نگری ہردوار میں آج جو پورو مکھے منتری تیرہ سنگھ راوت پرسید مہادیو مندی نیلیشور پہنچے جہاں انہوں نے رودرابی شیخ حوان اور شیو کی ارادنا کی اس موقع پر ان کے ساتھ ساتھ پیجوپی کارکرطا بھی شوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیرہ سنگھ راوت نے کہا کہ نیلیشور مہادیو کا مندر ایک اعتحاسک مندر ہے اور آج یہاں پر ہم نے وشفرسانتی اور کوویڈ سے پورے وشف کو نجات ملے اس کی بھگوان سے پراکھنا کی ہے ادوار کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں پورو سیم نے بھگوان کی ارادنا کی اپنے ایک جو احتیاشک اور لوگ آئے دین آسر باگ دینے آتے ہیں میرا بھی پورے دیشواشوں کے لئے پورے دیشواشوں کے لئے یہی بھگوانا جی سے پارتنا ہے کہ سب کو شکشانتی رکھیں اور کوویڈ کے سمیے جس پرکار کا عالت ہوا اسے سب کو نجات دلائے جس پرکار مانی پردھان منتری مہودی جی نے عام جن کو رہا دلانے کا کام کیا یہی میری بھگوانی سے پارتنا ہے سب لوگ شکی رہے ہیں اور کوششال جیون بیتا ہیں یہی میری مہودی ہر دوار کی تھانہ بہدر آباد کے شیطر میں دکاندار کے ساتھ لوٹ کی کھٹنا کا جو تھانہ بہدر آباد میں سپی سٹی کم نے شپا دھیائی کی طرف سے کھلا سا کیا گیا بتا دیں کہ آتمل پور بھونگل تھانہ بہدر آباد شیطر میں پرشون کی دکان چلانے والے ویپاری کے ساتھ اگیات بدماشوں کی طرف سے لوٹ کی گئی تھی جس کی سمبند میں تھانہ بہدر آباد میں سوشنا درش کرائی گئی تھی جس کو لے کر ایک پولس ٹیم گٹھت کر اپر آدھیوں کے بارے میں جانکاری جٹائی گئی ایس پی سٹی کی طرف سے جانکاری دیتے ہوتایا گیا کہ مقبل کی سوشنا پر گٹھت کی گئی ٹیم کی طرف سے چیکنگ ابھیان چلا کر تین موٹر سائیکل سوار سندگدوں کو روکر پوشتاج کی گئی جس میں وکی سینی موہن اور سچن کو گرفتار کر لیا گیا جن کے قبضے سے گھٹنا میں استعمال اویت تمنچو اور نگدی بھی برامت کر لی گئی ہے وہیں پولس نے گرفتار ابھیکتو کو جیل بھی بھیج دیا ہے یہ پانچ اوکٹوبر کو یہ بھادراباد چھترک انترگت ایک پرچون کی دکان میں لوٹ کی گئی تھی تو اس میں بیسکلی ہم نے تبھی جیسے ہی پتا چلا تھا اس میں مقدمہ لکھا تھا لوٹ کا اور اس میں ہم نے ایسو جی کی ٹیم اور بھادراباد تھانے کی پولس کی ٹیم اس میں لگاتار کاروائی کر رہی تھی اسی میں سفلتا میلی ہے اے ایس پی جوالاپور اور انڈر ٹریننگ ڈپٹی ایس پی ہیں اس ٹیم کو کل سفلتا میلی ہے جس میں ہم نے تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ میں جو لوٹ کا جو بھی سمان گیا تھا اس میں وہ نکت بھی کیا ہے برامد ہوئی اور ساتھ میں ایک کمنچہ برامد ہوا ہے پردیش سرکار میں کبینہ منتری باجپور سے ودھائک اشپال آرے ہیں نیانی دال سے ودھائک سنجیوارے کی طرف سے نئی ڈلی میں پارٹی آلکمان کے سامنے کانگرس پارٹی میں سواگت کرتے ہوئے نگر اور بلوک کانگرس کمیٹی کے کارکرتاؤں نے ستارگنج کے مکھے چوک پر مٹھائی بات کر خوشی کا اظہار کیا کانگرس کارکرتاؤں نے کہا ہے کہ یشپال آرے ہیں اور سنجیوارے کے کانگرس پارٹی میں شامل ہونے سے مدھان سبحہ چناؤں میں پارٹی مضبوط ہوگی اور اتحاسک وجہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں کانگرس پارٹی میں ہمارے پور منتری یشپال آریا جی اور ان کے بیٹے آئے ہیں اور اس کے لیے ہمارے چھترواسی اور کانگرس جنوں میں بہت کچھ ساہا ہے سب سے بڑا جھتکہ لگا ہے سب سے بڑا جھتکہ لگا ہے سبال آریا جی کے نام پر اور سبال آریا جی نے کانگرس سامل کر کے حریف رامج جی پر مضبوط بنایا ہے اور دوہزار بائیس میں حریف رامج جی کی سرکار بنائیں گے اور کانگرس کی سرکار بنائیں گے چو مولی میں سرکاری سستے گرلے کی جلرو نے سرکار کے انوصف کارکرم کو بتاتی ہوئے اس کا بروت کیا ہے اور دھرالی بلوک کے گرین جلرو نے زلہ دھیاکشو دنیش جوشی کے نترت میں دھرالی بازار سے جلوس نکالا اور تیسیل مخیالے پر سانکیتک دھرنا دیا گوھر طلب ہے کہ پردیش سرکار سموچے راجو میں انوصف مر آ رہی ہے لیکن گرین جلرو نے اس کا دھرود کیا ہے مہدے ہم قریب دو مہنے سے سرکار کے دوار دوار جا کر کے ہم نے ڈیلروں کی سمشیہ سرکار تک پہنچائی ہے ساسن پر ساسن تک پہنچائی ہے لیکن ڈیلروں کو ماندی ملے لیکن سرکار کا دھیان ہماری طرف سار ہم دو دیرہ دن بھی ہم نے کچھ کیا ہے مکہ منتری آواز کو اور انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا روگ دیا راستے میں اور وہاں پہ بھی ہم نے اب گیا بن چھوکا ان کے جو پیارو آئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب سے بات ہو جائے گی آپ کی بات پھر اس کے بات سار انہوں نے اس میں بھی کچھ کوئی ان کا کوئی ہمارے پردی کو اچھا اتر نہیں رہا جواب نہیں رہا کہ بھائی ان کی بارے میں کچھ کے بعد آر تاری کو پھر ہماری پردیش کمیٹی کو بلائے بھائی بھی یہ بات ہوئی کہ آج ٹھیک ہے آپ نے آپ کا جو گیاپن ہے وہ گیاپن دیا گیا سر وہ گیاپن میں دو تین دن کا ٹیم دیجیگا آج سرکار سر ہم ایسا ہے کہ سرکار نے روڑ پر رکھ دیا سرکار نہیں چاہتی ہے کہ گریبوں کا بھلا ہو گریبوں تک ان پہنچے گریبوں تک جو ہے کہ گریبوں تک راشن پہنچے گریبوں سرکار کہتی ہے کہ بھائی سب کو جو ہے کہ ایک سامان جو ہے ہونا چیئے تیکیس سامان تاکہ ہم تو اتنے سب سے دیش آجاد ہوا تب سے ڈیلر کی ایک ہی نیتی ہے چمولی میں آج وکاز بھون کارالے میں زلہ پورتی ویبھاک کے طرف سے آئے جے تانو سب کارکرم کا آئی جن کیا گیا کارکرم کے مکھیتی تھی بدیناد ودھائک شری مہندر بھٹ کی طرف سے لابھارتیوں کو خادیان وطرت کیا گیا انہوں نے کہا کہ کوروناکال میں نردھن پریوارت و خادیان اپلپت کرانے کے ادیش سے پردھان ممتری گریب کلیان ان یوشنا سنچالیت کی جا رہی ہے آج جن پر چمولی میں سبھی تحصیلوں ایمان بلوک میں انہوں سا کارکرم آئی جت کیا گیا جس میں پراغنک پریوار اور انتیودیار پریواروں کو کے لابھارتیوں کو نیشوالک خادیان کا بطرن ہماری دورہ کیا گیا اس میں لگوک باون ہزار پانچ سو اپنک پریوار آج کی دن میں لابھارتی ہو رہی ہے تمام جو شیطر کی جنتہ تھی انہیں راشن وطرت کیا گیا روٹکی سیویل لائن کو اتوالی پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی پولیس نے چوری ہوئے دھائی لاکھ کے مال سے لدہ لوجر مال برامت کیا ہے ساتھی پولیس نے دو شاتی چورو کو بھی موقع سے گرفتار کر لیا وہیں پولیس نے گرفتار چورو کو جیل بھیز دیا ہے یہ جتندر سینی ہے بنجارا والا دہرہ دون کے رہنے والے ہیں یہ ایشین پینٹ جو اجنسی ہے وہاں سے پینٹ لوڈ کر کے اپنے اصوکا لے لینڈ دوست کر کے گاڑی ہے اس میں لے کر آ رہے تھے اسی دوران رات کو ان کو رکنے کا ملک پور رکی میں رکے تھے اور دھائی بجے کریم انہوں نے یہاں پر پارک کیا تھا جب یہ صبح اٹھ کے انہوں نے دیکھا تو ان کی گاڑی یہاں سے کسی نے چوری کر لی تھی یہ سوچنا جب انہوں نے کتوالی میں دی تھی تو کتوالی کی ٹیم نے اس میں سرگرمی سے تلاش کی اور اس پوری ٹیم جب دیکھا سی سی ٹی پوٹیج اور مینویل انپوٹ کے آدھار پر یہ گاڑی بھی برامت کی اور جو اس میں سامان تھا موبائل فون گیارہ سو روپے تھے آدھار کارڈ تھا پرس تھا وہ سب ہی انہوں نے برامت کیا اس اندر میں دو بیوکتوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے دونوں ہی دہرہ دون کے رینے والے ہیں اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں نیوزوال انڈیا کے ساتھ موسیقی موسیقی